دوستو آج کیسے وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلائی دبائی کا جہاز کیسے تباہ ہوا تھا اور جہاز کے تباہ ہوتے وقت پائلٹ کے آخری الفاظ کیا تھے اور اس میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ اس جہاز میں موجود ہلاک ہونے والے لوگوں کے گھروں میں ریشیا اور فلائی دبائی کی طرف سے کتنے پیسے دیے گئے تھے تو چلیے جانتے ہیں فلائی دبائی جہاز کے کریش ہونے کی مکمل کہانی یہ انیس مارچ دو ہزار سولہ کا دن تھا کچھ لوگ روس سے دبائی گھومنے آئے ہوئے تھے اور کچھ لوگ دنیا کے مختلف ممالکوں سے دبائی میں آئے ہوئے تھے جو کہ دبائی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ریشیا روانہ ہو رہے تھے روس کی طرف روانہ ہونے والے لوگوں کی تداد پچپن تھی جبکہ وہ جہاز جو کہ ان لوگوں کو لے کر ریشیا روانہ ہو رہا تھا وہ جہاز فلائی دبائی تھا اور ان میں انتظامیہ کی تداد ساتھ تھی تمام مسافر فلائیٹ نائن ایٹ ون میں سوار ہو چکے تھے اریستوس ہیلیوس ائر بیس کے جہاز اڑایا کرتا تھا اریستوس اب تک اپنی زندگی میں چھ ہزار سے بھی زائد گھنٹوں تک جہاز اڑا چکا تھا اور اب وہ پائلٹ کی نوکری مزید نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے یہ اس کی آخری فلائیٹ تھی اس کے بعد وہ اپنے ابائی ملک میں روانہ ہونے والا تھا جہاں اس نے اپنی اہلیا اور کچھ دن پہلے آئے ہوئے بچے کے ساتھ وقت گزارنا تھا اور اس کے بعد اس نے آئی لینڈ میں اپنی نئی ملازمت کے لیے روانہ ہونا تھا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ہوائی جہاز کے آخری سفر پر روانہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ اپنے زندگی کے بھی آخری سفر پر روانہ ہو رہا ہے جہاز نے دبائی کے ہوائی اڈے سے اڈان بھری فضاؤں میں بلند ہو گیا اور تقریباً پانچ گھنٹوں کے سفر کے بعد جیسے ہی جہاز روس میں داخل ہوا تو خطرناک بادلوں نے اسے گیر لیا جیسے جیسے جہاز آگے بڑھتا جا رہا تھا موسم انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا تھا چونکہ جہاز جس شہر میں لینڈ ہونے والا تھا اس شہر میں کافی تیز آندھی چل رہی تھی اسی دوران ائر ٹرافک کنٹرول روم اور پائلٹ کے درمیان بات چیت بھی چل رہی تھی جس میں پائلٹ نے موسم کی صورتحال کے بارے میں بات کی اور موسمی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا موسمی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اس وقت تک جہاز اس شہر میں پہنچ چکا تھا جہاں اس نے لینڈ کرنا تھا لیکن موسم خراب کی وجہ سے پائلٹ نے جہاز کو رنوے پر اتارنے کا فیصلہ نہ کیا اور جہاز دو گھنٹوں تک فضاؤں میں پرواز کرتا رہا اس دوران کنٹرول روم اور پائلٹ کے درمیان بات چیت جاری رہی اس گفتگو کے دوران پائلٹ بار بار کنٹرول روم سے موسمی حالات کے بارے میں پوچھ رہا تھا یہ گفتگو روسی اور انگریزی زبان میں ہو رہی تھی لہذا پائلٹ نے جہاز کو لینڈ کروانے کی کوشش کی لیکن موسم کی خرابی کے وجہ سے رنوے پائلٹ کو نظر نہ آ پایا اور جہاز کافی خوفناک طریقے سے زمین کے بہت قریب آ گیا اس وقت پائلٹ نے جو آخری الفاظ کہے تھے وہ الفاظ یہ تھے کہ جہاز کو اوپر لے جاؤ لیکن افسوس ان الفاظ کے بعد نہ تو جہاز بچا اور نہ ہی اس میں موجود تمام مسافر اس خوفناک حادثے میں دو بچوں سمیت باسٹھ افراد خلاق ہوئے تھے حادثے میں خلاق ہونے والوں میں آٹھ کا تعلق یوکرین دو کا تعلق انڈیا اور ایک کا تعلق اسبیکستان سے تھا جبکہ تیس کے قریب ٹورسٹ تھے جو کہ دنیا گھومنے ریشیا سے آئے ہوئے تھے فرائی دبائی نے خلاق ہونے والوں کے خاندانوں کو بیس ہزار ڈالر دینے کا اعلان کیا تھا اور روس کی حکومت نے حلاق ہونے والوں کے خاندانوں کو ایک بلین اوبس دینے کا اعلان کیا تھا جو کہ اس وقت پندرہ ہزار امریکی ڈالر بنتے تھے دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی وڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی وڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولئے گا ایسی مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے اللہ حافظ